اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنید احسان اوفیشل چینل ہم بچوں اور بڑوں کے لیے نیوز اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں آج بھی میں ایک نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن بچوں اور بڑوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے ناظرین آج میں آپ کی ایسے سٹوڈنٹ سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو پروٹیسٹ کے فرنٹ لائن پر ہیں اور لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں وہ آپ کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ میٹرک اور انٹر دونوں کا کمبائن ہے بے شک بچے جو فل فیل ہیں جو تین سپنیوں والے ہیں دو سپنیوں والے ہیں سب کو پرموٹ کرنے کی بات ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی سارے پرموٹ ہوں گے آئیے ان کا میسیج سنتے ہیں اسلام علیکم گائز میں نام تیرمیق بال ہے جیسا کہ آپ نے پتا کریں پچھلے کے دنوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اب ہمارے ساتھ جواد بھائی پاکستان کے جو سنگر ہیں جواد احمد وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور کل سنڈے کو پانچ بجے ہماری پریس کانفرنس ہے شمرہ پاڑک پاس ہماری پریس کلپ کے باہر ہماری کانفرنس ہو گیا اور انشاءاللہ جواد بھائی ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں انصاف کے لیے نکلیں اگر آپ لوگ آج نہیں نکلیں گے تو کبھی نہیں نکلیں گے اپنے حق کے لیے نکلو اگر آپ لوگ اس چیز اپنے حق کے لیے نہیں نکل سکتے تو آپ اپنے گھر سے کسی چیز کے لیے نہیں نکل سکتے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ نکلیں اور جنید بھائی جو ہمیں ساتھ دے رہے ہیں جو ہمارا میں انہوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ساتھ دیا سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں اتنا کچھ کی ہمارے لیے ہماری آواز کو آپ کی زیانت آپ کے تکر پہنچایا میں جنید بھائی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میری آپ سب سے گزارش ہے آپ لوگ کل لازمی پانچ بجے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر والوں اپنے دوستوں کو لے کے شملہ پہاڑی کے پاس پیس کلب لہور میں پہنچے ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیں اور اپنے حق کے لیے اپنے انصاف لیں اگر آپ لوگ ان اپنے انصاف نہیں لیا اس کا مطلب آپ لوگ ان اپنے زندگی برباد کر دی ایک بچہ اسے کرونا ہے تو وہ کرونا اسے وہ گھر پہ ہے کرونا کرنٹینہ میں گھر پہ ہی بن دے اگر وہ بچہ جسے کرونا وہ کیسے پیپر دینے جا سکتا ہے وہ گھر پہ تیاری کر رہا ہے اگر تیاری کروی لی وہ پیپر کیسے دے گا نہیں جا سکتا اگر وہ پیپر دینے گیا ہے خدا نہ خواستہ اور بچوں کا کرونا ہو گیا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے حکومت ہمیں پہلے اپنے صحیح کا اکھیار کرنا ہے بعد میں باقی چیزیں ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیں ٹائم سے انشاءاللہ پانچ بجے ماہ پر ہم پریس کانفرنس کریں گے انشاءاللہ ہم پرموشن لیٹر لے کے ہی وہاں سے اٹھیں گے ہمارا حق میں فیصلہ ہوگا بیسٹ آف لکھ آپ لوگوں نے صبح انشاءاللہ لازمی آنا ہے شمرا پہاڑی کے پاس پریس کلپ کے باہر شکریہ